راستی سویم سیوک سنگھ آر ایس ایس کے مسلم راستی منچ گورک شپرانت کا پیغام انسانیت و محبت وطن کا سمیلن الہی باغ استحت ایک نیچی مہرج ہال میں آجیت کیا گیا جس کے مکھیتی تھی مسلم راستی منچ کے مارک درسک ایوم آر ایس ایس کے راستی کارکارنی سردستی ڈاکٹر اندریز کمار نے بتایا کہ گورکپور میں مسلم راستی منچ نے اپنا ایک جلسہ سمپنے کیا ہے مسلم راستی منچ نے بیس سال کا سفر طے کیا ہے آج مسلم راستی منچ کا تین سو پچیس جلوں میں یونٹ ہے دو ہزار سے ادھک اسطانوں پر مسلم راستی منچ کی اکائیاں گٹھت ہیں لگ بگ دس لاکھ سے ادھک اس کے سکریے صدر سے ہیں جو دیش بھر میں اس کا جھن ڈالیے ہوئے گھومتے نظر آتے ہیں دس لاکھ پیتیس ہزار گوہتیا بندی کے لیے مسلمانوں کا ہستاکشر گیاپن راشپتی کو دیا تھا دھارہ تین سو ستر و پیتیس اے دیش کو توڑتی ہے ملکوں کو باٹتی ہے اس کے لیے آج لاکھ ستائیس ہزار ہستاکشر گیاپن بھی راشپتی کو دیا گیا سب کے پاس روٹی کپڑا مکان اور اس جت ہو یہ تب ہی سمبہ ہو سکتا ہے جب جات پات مذہب و پارٹی سے اوپر اٹھ کر ایک بنیں گے وہ نیک بنیں گے اس کا نعرہ ایک ہند چہ ہند آؤ ایک بنیں اور نیک بنیں سنسکرتیوں سے ہماری پور وجہوں سے ہمارا جینے ایک تھا ایک رہے گا لوگوں کو آج اس بات کا دکھ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مائنورٹی اور رسس ہمیشہ لڑتے رہے تاکہ ان کی پولیٹیکس چلتی رہے ان کی پولیٹیکس تھی مسلمان کو اور کسور وار بنانا اسلام کو بدنام کرنا اور بہبیت کر اپنی روٹی سیکھنا دنیا کے اندر ویوہ اور نکاح ایشور نرمت کرتا ہے اس میں کسی بھی طرح کی بے ایمانی اور دھوکہ ہونا ایشور کے پتی گدداری ہے اور مانوتہ کے پتی بے ایمانی اس لئے لفظ جہاد اب تک پچھلے سالوں میں جو بھی سامنے آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چھپانا اور بعد میں نازائز روپ میں دھن بدلنے کے لئے دباؤ ڈالنا اپراد ہے اس لئے نکاح و ویوہ میں دھرمانترن نہیں ہونا چاہیے اس اوسر پر مسلم راستی منش کے راستی سنیو جاکر رازہ حسین رزوی عبدالشاہد راجیف سرواستو مسلم راستی منش گرک شپرانت یاکب علی مولانا تقریر قاسم انساری صحیح انیلوگ موجود رہے ہیں اس سنبند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے مسلم راستی منش کے مارک درشک ایوہ راستی سوہم سیو اکسنگ کے راستی کارکارنی صدستے جوکر انڈریش کمار نے کہا شاہیی ہمارے بائی س απο دیکھے اس شاہیی ہمار Takar کریں گا ہمیں مارک درشک خانی جنگو سلی فرما اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ورمائے کرام اس پر بولنے کے لئے بہت سمجھ آئی لیکن نبی کریس جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھی جا عالمین کا لفظ ہے علماء اکرام جانتے ہیں اور غردو سے جو آفیت رکھنے والے حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں عالمین جمع ہیں عالم دنیا کو کہتے ہیں تمام دنیا کے لئے حبی فاق علیہ السلام کو سلام رحمت ہے بلکہ پوری دنیا کے لئے نبی فاق علیہ السلام کو سلام رحمت ہے اور تیس سارا آپ کی زندگی آپ اپدیشت نہیں تھے آپ ہمارے ترال جو نمونہ پیش کیا ہے اگر انسانیت ہم تمام لوگ نبی فاق علیہ السلام کو اور آپ کے مہنے والوں کو مکہ میں رہنا دشوار کر دیا یہ طرف سے حکم ہوا کہ آپ مدینہ حجرت کرنے آپ مدینہ حجرت کر کے سلے دیں اور آٹھ ہار کے سلے دیں کہ اللہ سے خدا سے روم سے ایشور پرمیشور واہدرو سے جو اس سے روگو ہوتے ہیں جو شرکیتر سے ملاتات کر لیتے ہیں انہیں کو دیلی دیو کا نبی کو جنگر مانا گئے جو مالک کو جان لے اور مالک کی حقیقت کی حیلم کو سچائی کو ملاتات کر لیتے ہیں انہیں کو دیلی دوارا دیں گے تحریر کو دوشنی کو سب سرب پھیلائیں تحریر کو چلتے ہیں 20 سال میں ہندوستان کے 25 سلو میں پانچ ساتھ یونین پیریڈریز میں پین سو کے لگھر دسٹریٹ میں دو دھائی ہزار ستھانوں پر اس نے اپنا سفر لگھر پرچیش لاکھ سدھید مسلمانوں سے بہلو ملدہ کشمیر سے لے کر کھیرال پہنے کماری تک گوہ گجرات سے بھی کر آسان مہیں پورتک کیا کروڑوں سے بھی آواز جئی ہے پرنکو یہ سبھر کی شروعات ساری دنیا کی حسن مالک نے کانون دیا ہے ایک ملک اس ملک کا ایک کانون اس کا ایک تفسرہ یا سمیدھان کوئی گھنٹا ایک ناغلیت کا ایک راشتبان سے دنیا کا ہر ملک چلتا ہے ملک کی سمتی سے سنتالیس کے حکمرانوں سے کچھ گلتی ہو گئی اس لیے انہوں نے تیس سو سکتر پہنٹیس کے اے کے دوارا دو ملک دو زندے دو سمدھان بنا گئی مسلم راکھ کے منچ میں یہ جو خدای ملک کا ایک ملک ایک ناغلیت کا ایک بھنڈا ایک کمیدان اس کو روشنی بات کر ہاتھ لا ستائیس ہزار ہزار شخص مسلمانوں کے ہندوستان برگئی تکھے کیے تو ہندوستان کے پریڈینٹ کو دیئے اس میں کے پریڈینٹ مہاں مائی پرانم مکرلی اے میں اس میں کے ادھان منتری سلدار من موان شن سے ہم لوگ کو ساتھ نہیں خون برماد کی اور جو جاتے کہیں جب سمیدھان بند رہا تھا تو سمیدھان صلاح میں خیل مسلم صلاح سے تھے خیل کے خیلے میں 300 سبتر کے بھلوز میں بائی امام کر دیا انہوں نے کہا یہ کلم ملک کو تقسیم کرے اور ہندوستانیوں میں ضرار پیدا کرے گا بڑی مشکل سے اگریت باہر نکالا ہے ایک وطن ایک کونس کے روپنا بہت دوستان کرنی کرے گا کجھے ہم نے پنڈیس مہرو کو کہا تھا ہم اس کلمتہ بھلوز کرتے ہیں جو بھائی تارا سپن کرے گی اور ملک کو تڑے گی کسی لوگوں نے بائی پاک کیا ہم یہ کھوٹن کی تنجیب ہے سنجھے مہرو ایک ہند پٹیل نے کیا میں کو بیش کے 500 ٹکڑے ہوگا اور ملک کو بھی ایک ہند جائے ہند ہوگئے ہم ک biases ہم کچھے ہم ہیں ہم ک Fellows ہندوستانی ہندوستان ہندوستانی 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 ہم کانرہ ہے ہندوس развития ہندوس ہدی ہندوس ہدی ہلی کار niin تو seat توٹنا خور اب کو Diseک کوئی ہے آج گوراکپور میں مسلم راشتریہ منچ نے اپنا ایک جلسہ سمپن کیا مسلم راشتریہ منچ نے بیس سال کا سفرتیا کیا ہے آج مسلم راشتریہ منچ کا تیس کے لگ بھگ سوبوں اور یونین ٹیرٹریز میں ہندوستان میں کام ہے سوہ تین سو ساڑھے تین سو جلوں میں ایس کی یونٹس ہیں دو ہزار سے ادھک ستھانوں پر کسو بغیرہ میں ملا کر اس کا جو ہے ایکائیاں گھٹیت ہیں لگ بھگ دس لاکھ سے ادھک اس کے آئی سجار ہستاکشر یہ ہے گیاپن بھی راشتریہ پتھی کو دیا تھا تین تلاک گہر اسلامی گہر انسانی ریوائیت ہے جو نہ قرآن پاک کے امسار نہ ہی جو نبی پیگمبر ہوئے ان کی سنت حدیث کے امسار جائے جائے اس کا اندولن چلانا مقدمے میں مدد کرنا اور آلٹیمیٹلی ساڑھے آٹھ کروڑ عورتوں کو جولم سے بچانا اور ساڑھے آٹھ نو کروڑ مردوں کو جولم کرنے والا بننے سے بچانے کا ایک نایب کام کیا ہے اس کا مشن ہے دنیا میں جنگ نہ ہو امان نہ ہے بھارت میں مجھو کے نام پر دنگا نہ ہو ہندوستانی تہجیب کہتی ہے اپنے مجھو پر چلو دوسرے کے مجھو کی اجت کرو نہ کی اس کی آلوچنا کرو اور دخل کرو بلکہ اچھا ہے کہ ہر مجھوی فنکشنز میں اور سامل ہو تاکہ کوئی بانٹ اور بھڑکا نہیں سکے سفائی والا پریابرن والا ملکوں جاتی ہے چھوہ چھات کے پاپ سے موقت ہو جو گریب دکھی پیڑی کمجور ہے ان کو پیار کرے گلے لگائے سممان دے اور مدد کرے تاکہ کوئی نہ رہے ننگے بدن کوئی نہ ہو بینہ چھت کے بینہ اکشر گیاں کے بینہ روٹی کے سب کے پاس اجتدار کمائی ہو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم جات سے مجھب سے پارٹی سے بھاشا سے اوپر اٹھ کر اور بھگول سے اوپر اٹھ کر ایک بنیں گے اور نیک بنیں گے اس لئے اس کا نارہ ہے آواز دو ہم ایک ہیں ایک ہند جائے ہند آؤ ایک بنے نیک بنے اور اس پرکار سے ایک سپنوں سے آکرتیوں سے پوروزوں سے اور پرمپاوں سے ہم سب کا ڈی این اے ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا ہم نہ ویدیش کے ہیں نہ ویدیشی ہیں اس احساس کے ساتھ یہ ہے جلسہ اسی سنکلپ کے ساتھ آج پورا ہوا ایسا ہے آپ کا پرشن ہی وہ ہے بے بنیاد بھی ہے کیونکہ آر ایس ایس کی ویچار دھارا جو تھی ہے وہی تھی وہی ہے اور وہی رہے گی بدل اتنا ہی ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ہجاروں لاکھوں میں آر ایس ایس کو اپروچ کیا جو نیتاؤں نے بتایا جو مجبی نیتاؤں نے بتایا اور بدقسمتی سے جو میڈیا میں چھپا یہ آر ایس ایس کی اصلیت نہیں ہے آر ایس ایس کو بدنام کر کے دکھایا گیا اور بتایا گیا اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ آر ایس ایس سے سیدھے ڈائیلوگ کر کے آر ایس ایس کو ہم سمجھیں کیونکہ کیونکہ گلی محلے میں ہمیں آر ایس ایس نہ ویسا ڈراغ نہ لگا نہ یہ ہے آر ایس ایس ہمیں روج کی جندگی میں لگا بتایا تھا ان کی حکومت آئے گی پان سال سے ادھیک حکومت اٹل جی کی رہی اب آٹھ سال سے اوپر کی حکومت نو سال کی نرے در موڈی کے ہو گئے نہ ہمارے گھر اجڑے ہیں نہ ہمیں اوپر کوئی جلم ہوا ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ گلت بتایا گیا تھا بلکہ ہمیں تو آیوشمان کے روپ میں سستے لون کے روپ میں چھت مفت کے اندر کچھ نہ کچھ انودان آیوشمان کا کارڈ پھر کہیں نہ کہیں سوچال ہے یہ سب مل رہے ہیں جو بینا بھید بھاو کے ہر جات کو مجھب کے اور دل کے آدمی کو ملے ہیں اس لئے یہ ہے اور وارتہ تیج گتی سے بڑی مسلمانوں میں ایک جاگرتی آئی کہ وہ صرف مجھب مجھب کے نام سے جندہ ہے جبکہ جندہ انہوں نے ہونا چاہیے تھا کیونکہ مجھب جنت اور جننم کا فیصلہ نہیں کرتا اچھے اور گرے کا فیصلہ نہیں کرتا پیردار اور وطن فیصلہ کرتا ہے اور اس لئے یہ ہے ڈائیلوگ چلا لوگوں کو آج اس بات کا دکھ ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ مائنیورٹی اور آر ایسے سمیشہ لڑتے رہیں تاکہ ان کی پولیٹیکس چلتی رہیں ان کی پولیٹیکس تھی مسلمان کو اور کسوروار بنانا اسلام کو بدنام کرنا بہبیت کر کے اپنی روٹی سیکھنا اب اس یوگ کا دیرے دیرے ختم ہونے کا راستہ کھل گیا سمیشہ لڑتے ہیں ایسا ہے جیشوی باتا رہے ہیں یہ ساڑھے چھے سو کروڑ ہونی چاہیے ڈیڑھ سو کروڑ سے زیادہ ادھک ہو گئی ہے یہ لئے پوری دنیا جن سنکھیا سنتولن کے لئے کانون بنا رہی ہے راستے کھوڑ رہے ہیں بھارت کے ستھیتی اس میں تھوڑی آلگ ہے بھارت کے پاس دنیا میں جتنی جمین اپلپد ہے ایشوار سے اس کا چار پرسینٹ آج ہمارے پاس ہے جبکہ ہم سترہ سو ستاون اور اس سے پہلے لگ بھگ ڈیڑھ سو دو سو لاکھ ورک کلومیٹر کا ہندوستان اٹھارہ سو ستاون میں اکریاسی لاکھ تک انیس سو سنتالیس کے اندر ہم سم ملا کر بیبھاجان ہونے سے پہلے اور پچاس پچپن لاکھ کے جاندی کے بعد ہم باتیسک لاکھ ورک کلومیٹر کا بھارت ہے دنیا کی چار پرسینٹ دھرتی ہمارے پاس ہے آج ہماری عبادی کے انسار وہ ہمیں سات آٹھ پرسینٹ چاہیے عبادی ہمارے پاس ایک سو تیس کروڑ سے اوپر ہے یعنی سترہ پرسینٹ آف دی ہے یا تو دنیا اس عبادی کو باتے تاکہ ہمارا سنتالون ہو جائے یا دنیا ہمیں جمین دے تاکہ ہمارے پاس عبادی کے انسار جمین ہو جائے پھر ایشی کے ساتھ ساتھ دنیا ہمیں کہتی ہے اور یہ حقیقت ہے کچھ لوگ اور نیتا ایسے ہیں پارٹیوں کے اور مجھب کے جو کہتے ہیں کہ آج کی ڈیموکریسی میں حکومت اس کے ہاتھ میں ہے جس کے پاس بوٹ کا ہتھیار ہے اس لئے وہ مجھب کے نام پر اپیل کرتے ہیں ایسا آخباروں میں آتا رہتے ہیں نیتاؤں کے نام اور بیان بھی آتے رہتے ہیں اس لئے ہندوستان کے اندر یہ چرچہ چلی ہے کہ مجھب جات کے نام پر جنسنکیا بڑھا کر یہ تو پھر ملک کو مجھبوں میں توڑ دے گی یہ راستہ تو جات میں باٹ دے گی یہ دیش میں دنگے اور نفرت پیدا کر دے گی تو یہ خطرناک ساجیش ہے جو اچھی میں ہی ہے نیچرل وے میں جاؤ تاکہ ہریک اچھا پریوار ہو پھلتا پھولتا پڑھا لکھا نوکری والا چھت والا پریوار ہو اس لئے جو لوگ میڈیا کے نسار اور دکھائی بھی دیتے ہیں بولتے بھی ہیں بھاشنوں میں بھی آتا ہے چھپ بڑھ جاتا ہے میڈیا میں دیبیٹ میں بھی آتا ہے مجھب کے نام پر جنسنکیا بڑھا کر کبجہ کرنا سیٹوں پر یہ سٹریٹیجی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک خطرناک ساجیش ہے تو بریک دا نیشن تو ڈیوائیڈ دی نیشن اس لئے بھارت کے اندر اور کئی ملکوں میں ایسی ساجیش دیکھنے کے کارن وہاں کے لوگ کہتے ہیں بڑھتی جنسنکیا کینی بھی کارنوں سے بڑھتی جنسنکیا اس کے اوپر نینترن کرنے کے لئے تاکہ سمان ویترن ہو چیزوں کا اور سب کو روجگار سب کو شکشا سب کو چھت مل سکے اس لئے جنسنکیا نینترن کا کانون لانا چاہیے یہ ساری دنیا کی مانگ ہے بھارت میں بھی سب لوگوں کی یہ مانگ ہے کوئی اس کو مجھب کے نام پر جب بانٹتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دیش میں ہارمونی نہیں چاہتا وہ دیش میں دنگے چاہتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پر ہے وہ دیش کی شانتی اور بھائی چارے کے راستے پر نہیں ہے اس لئے دیش میں یہ ہے میرا اتنا کہنا ہے کہ اس پر ڈیبیٹ چل پڑی ہے سارتھک ڈیبیٹ ہو میں نے لاکھوں مسلمانوں سے ہیسائیوں سے بودھوں سے اسی ایسٹی سے بھی ڈائیلوگ کیا وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں یہ کہتے رہے تھوڑی سی جنسنگ کیا بڑھا جاگریتی ہے پر چند نیتا باٹنے کی بھڑکانے کی لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے آپ سب دیش کے جنتا کو سابدھان کرے یہ میرا نیوید ہے ایسا ہے دنیا کے اندر بیوہ اور نکاح یہ ایشور نرمت کرتا ہے اس میں کسی بھی طرح بے بانی اور دھوکہ ہونا یہ ایشور کے پرتی گدداری ہے مانوطہ کے پرتی بے ایمانی ہے اس لیے اپنے ان کو جیون بھر جینا ہے اگر دباب میں جیئیں گے جبردستی میں جیئیں گے تو جندگی کلہ بن جائے گی جندگی نرک بن جائے گی اس لیے لب جہاد آدھی چیزوں کے اندر اب تک پچھلے سالوں سے جو بھی سامنے آئی چیزیں تو کہیں نہ کہیں ستے چھپانا اور باد کے اندر نجائج روپ میں دباؤ ڈالنا دھرم بدلنے کے لئے جبکہ بھارت کے اندر اور دنیا کے سب دھرم کہتے ہیں تو کسی بھی دھرم سے عبادت کر ویسا ایک مالک کی عبادت ہے ایک ایشور کی ہے پھر جب اسلام بھی کہتا ہے سناتن بھی کہتا ہے دنیا کے دھرم بھی کہتے ہیں کہ نکاح کس میں ہوگا ان کے دھروں میں اور دیش میں کمیونیٹی میں اور گندگی نہ پھیلے جہر نہ پھیلے اپراد نہ بڑے ہتیائیں نہ بڑے نہیں تو آج اس چھپا چھپائی کے اندر روز کوئی دن نہیں جاتا ہے جب کسی نہ کسی کا قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں کسی کو مرتے اور مارتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہم ایسا ہندوستان پسند کریں گے کیا ایسا ہندوستان ہونا چاہیے اگر سب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس میں جو خراب ہے اس سے مکت ہو کر جو اچھا ہے اس سے یکت ہو کر نکاح اور بیبھا سمپن ہونے چاہیے